ایک تیسری مناسبت اور اہم امپورٹنٹ مناسبت یہ ہے فیلم بنائی گئی ہے The Lady of Heaven آپ کو پتا ہے اس فیلم پر کتنا بجٹ آیا ہے اس فیلم پر پندرہ میلین ڈالر کا بجٹ آیا جو قریب ایک ارب دس کروڑ روپیہ کیا بن جاتا کتنا دو گھنٹہ بیس منٹ کی فیلم ہے اور بنائی کہاں گئی ہے کہاں دیوائن اینڈ رول کا کیا بادشاہ تفرقہ کرو اور حکومت کرو جنہوں نے اپنا برم اسی تفرقہ فیلانے میں قائم کیا ہے وہاں یہ فیلم بنائی گئی ہے مجھے تو سمجھیں مینہ نہیں آرہا ہے وہاں علمنار کو ہزبلا کے علمنار پر فابندی ہے اگر ان کو اتنائی درد ہے شیعہ کا تو پریس ٹی وی پر وہاں کیوں پابندی ہے علمنار کو وہاں کیوں پابندی ہے سہای ٹی وی پر کیوں پابندی ہے بھائی اگر ان کو شیعہ کا اتنا ہی درد ستا رہا ہے کہ بھائی نئی شیعہ مظلوم ہے تو یہ جو شیعوں کے مانے جانے کیا چینلز ہیں ان پر پابندی کیوں ہے اور آپ نے چودہ پندرہ بیس بڑے بڑے چینل قائم کیے اور خود بھی فنڈنگ کر رہے ہیں بھائی اس فلم کا مقصد کیا شاٹ میں اس فلم بنانے کا ایک بڑا مقصد یہ ہے اس فلم کے ذریعے اہل بیت اور بی بی فاطمہ تو زہرہ کی خدمت کرنے کا مقصد نہیں ہے اس فلم کا مقصد یہ نہیں ہے اس فلم کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو شیعہ زی نیٹورک ہے شیعہ زی نیٹورک کو دنیا کے شیعوں کا نمائندہ اور ریپریزنٹیٹو کے طور پر پیش کرنا دنیا کو یہ بتانا شیعوں کے سپورٹس پرسن اور شیعوں کے لیڈر شیعوں کے قائد شیعوں کا پیشوہ شیعوں کی آواز شیرازی گروپ ہے نجب کا سعید علی سیستانی نہیں ہے تیران کا سعید علی خامنہ ہی نہیں ہے لبنان کا سعید حسن نصر اللہ وہ نہیں ہے ہم ہیں شیعوں کے ریپریزنٹیٹو تاکہ آنے والی جنریشن ان کی پھیلائی ہوئی شیعیت کو حقیقی شیعہ مانے پہلا کام یہ ہے پہلا حدف یہ ہے پہلا گول یہ ہے دنیا والوں کو یہ بتانا شیعوں کے ریپریزنٹیٹو یہ ہے یعنی جس مرجعیت کا سرچشمہ نجب ہے اور کم ہے یہ بتانا نہیں شیرازی شیعیت کا سرچشمہ ہے کون لوگ کون شیرازی گروپ جب بی بی زینب کبرا کے حرم کے قریب دائشی پہنچے سارے شیرازیوں نے اپنا بوریا بسترہ بند کر کے وہی پہنچے جہاں ان کا گھر تھا بھئی اگر تم شیعوں کے درد من تھے تو وہی کیوں نہیں ٹھہرے اہل بیت علیہ السلام کے مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے ایک حدف یہ ہے دوسرا حدف یہ ہے جو اس فلم بنانے کا ہے نجب اور کون کے نائنٹین نائن پرسنٹ مراجع کرام نے سب نے ادھر جو تین چار سال سے یہ لوگ فتنہ بازیاں کر رہے ہیں ان کا اپنے فتاوہ کے ذریعے اپنے سٹیٹس سٹیٹمنٹس کے ذریعے اپنے بیانات کے ذریعے ان کو سانس لینا کے حرام کر دیا نجب میں بھی آواز کھڑی ہوئی ان کے خلاف اور کن سے بھی ان کے خلاف آواز بلند ہوئی کہ ان کا حقیقی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے گویا یہ جس دفاعی پوزیشن میں آئے تھے یہ اب کیا حملہ کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں کہ نہیں یہ اس دباؤ سے اپنے آپ کو بہار نکالنا چاہتے ہیں اس لیے ان کی خیال میں ان کے ازام میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ کرو اور اربوں کا پروجیکٹ انویسمنٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ نجب اور کن کے مراجع کرام کو دفاعی اور ڈیفینس پوزیشن میں لائے وہ تیسرا واضح حدف اس کا ہے وہ حدف کیا ہے تیسرا حدف وہی ہے اختلاف ایجاد کرنا شیعہ اور سنیوں کے درمیان اختلاف ایجاد کرنا وہ لڑائی جو لبنان کیا اسرائیل کے بورڈر پر لڑ رہا ہے یہ اس فلم کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ہر گلی کو ہر کوچے کو کیا شیعہ سنی لڑائی میں تبدیل کر کے ہر گلی کا حال وہ بنائے جو شام کا حال ہوا جو سیریا کا حال ہوا یہ اختلافات ایجاد کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے مراجع کی آواز اختلاف کی آواز نہیں آئیس سیستانی کی آواز اختلاف کی آواز نہیں ہے آئیس سیستانی کی آواز اتحاد کی آواز ہے آئیس سیستانی کا پیغام بائیچارگی کا پیغام ہے آئیس سیستانی کا پیغام اہل سنت بائیوں کے ساتھ گل مل رہنے کا پیغام آئیس سیستانی کا پیغام یہ ہے کہ اہل سنت ہمارے بائی نہیں ہے ہماری سانسیں ہیں ہماری جانیں ہیں ہماری روحیں ہیں آئیس سیستانی کا سٹیٹمنٹ اگر ارا کے تمام شیعوں کو قتل کیا جائے تب بھی میں اپنے اہل سنت بائیوں کے خلاف فتوہ نہیں دوں گا دائش کے خلاف فتوہ دیا اہل سنت بائیوں کے خلاف نہیں کیوں دائش سنی تو ہے ہی نہیں دائش تو امریکن ہے دائش تو اسرائیلی ہے دائش تو لندن والے ہیں ٹھیک ہے ان کا نام اسلامی ہے لیکن وہ ان کا نہ شیعوں کا درد ہے نہ سنیوں کا درد ہے ان کا درد کون ہے برطانیہ کا درد ہے آج سستانی نے کہا نہیں میں ان کے خلاف فتوہ نہیں دوں گا چوتھا حدب جو ان کا ہے ادھر ٹرم نے الیکشن سے پہلے اپنے لیے الیکشن جیتنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایشو نہیں تھا تو انہوں نے عربوں کا کان پکڑا کہ بھئی میں الیکشن ہارنے والا ہوں تم کچھ کرو ان پالتو انسانوں نے کہا سر بتائیے کیا کرنا ہے کہا ابھی تک تم لوگ اسرائیل کے ساتھ کیا چھپے چھپے تم نے اس کو قبول کیا ہے چھپے چھپے اسرائیل کے ساتھ تمہاری ٹریڈ بھی ہو رہی ہے تجارت بھی ہو رہی ہے اب کھل کر سامنے آنا ہے اور انہوں نے اپنے خدا کے سامنے سجدہ کر کے کہا سر جیسے آپ کہیں گے ان کا خدا کون ہے ان کا خدا وہ تو نہیں ہے جس کا آپ تواف کرتے ہیں لوگ نہیں یہ تو تواف آنری کا کرتے ہیں یہ تو ٹرم کا تواف کرتے ہیں تو انہوں نے تین چار ملکوں نے اسرائیل کو قبول کیا اور علیل اعلان ان کے ساتھ ٹریڈ شروع کیا ہے تجارت شروع کی ہے آمدرف شروع ہوئی ہے ہوائی جازو کا آنا جانا شروع ہوا ہے سب کچھ شروع ہوا ہے اور آئندہ دنوں میں اور کچھ خیانتکار کیا اس خیانت میں شامل ہونے والے ہیں اب مسلمانوں کا توجہ مسلمانوں کے ذہنوں کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے ان کی خیانتوں سے ڈائیوٹ کرنے کے لیے ایک بڑا ایشو چاہیے وہ بڑا ایشو کیا ہے شیعہ سنی کیا کیا کو بڑھا دینا شیعوں کو سنیوں کے ساتھ کیا آپس میں کیا دستوں گریے بان کرنا اس کے لیے کیا چاہیے اس کے لیے یہ ایموشنل مسئلہ کونسا مسئلہ بیوی فاطمہ تو زہرہ کے بارے میں فیلم بناو اور اس پر کرور ارپیہ خرج کرو تاکہ لوگ بھول جائے اسرائیل کے ساتھ جو لوگ کیا کر رہے ہیں دیل کر رہے ہیں قدس کے ساتھ جو خیانت ہو رہی ہے فلسطین کے مظلومے کے ساتھ جو خیانت ہو رہی ہے مسئلہ وہ بھول جائے اور وہ آپس میں کیا جنگ کرنے میں مصروف ہو جائے لیکن ہمیں پوری امید ہے کہ شیعت کو خدا نے اتنے دور اندیش پاک پاکیزہ لیڈر دیئے ہیں انشاءاللہ آج تک انہوں نے فتنوں کا مقابلہ کیا اپنی دور اندیشی کے ذریعے آج تک انہوں نے سازشوں کا مقابلہ کیا ہے اپنی بصیرت کے ذریعے آج اور آج کے بعد بھی اسی طرح وہ اپنے قوم کو مشکلات سے باہر نکالیں گے جو ان کا پیغام اتحاد کا پیغام ہے جو ان کا پیغام یونائٹی کا پیغام ہے جو ان کا پیغام بائیچارگی کا پیغام ہے وہ انشاءاللہ اسی طرح فیلے گا وہ انشاءاللہ اسی طرح گرگر پہنچے گا ہم سب ان کے نوکر ہے ہم سب ان کے گلام ہیں ہم سب ان کے ناصر ہے جو برطانیہ میں بیٹھ کر نقلی شیعہ شیعہ اور سنی علاقوں میں شیعہ اور سنیوں کے درمیان اختلافات کی بیج ڈالنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ دور اندیش قوموں کے ذریعے دور اندیش جوانوں کے ذریعے سمجھدار جوانوں کے ذریعے وہ سازشیں انشاءاللہ ناکام ہوئی بھی ہے